بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو بہت ہی ریکویسٹڈ ویڈیو ہے اصل میں بہت سے لوگ یہ جانا چاہتے ہیں کہ تلسی اور نیازبو ایک ہی چیز ہے کہ ڈیفرنٹ چیز ہے تو آج کی ویڈیو میں میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ اس کے بارے میں میں نے جتنی بھی ریسرچ کی ہے بہت ہی آسان الفاظ میں میں آپ کو ایکسپلین کر سکوں ڈھیک ہے تو چلیں آج کی اس ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ سب کا دستخان سجائے رکھی اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے تو نیازبو تلسی اور پودینہ ایک ہی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ نیازبو ہے اس کے پتے تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں یہ سخت موسم بھی برداشت کر لیتے ہیں اور آسانی کے ساتھ گروہ ہو جاتے ہیں مختلف پودوں میں روف ٹاپ پہ ہی میں نے پودینہ بھی اگایا ہوا ہے لیکن آج ہم بات کریں گے تلسی اور نیازبو کی ٹھیک ہے اصل میں پچھلے دنوں میں نے آپ کے ساتھ نیازبو کی کہوے کی ریسیپی شیئر کی تھی جو کہ ڈائریا وغیرہ کیلئے بہترین ہوتا ہے اس میں بہت سے لوگوں کی کمینٹ آئے کہ نیازبو اور تلسی کیا ہوتی ہے ایک ہی چیز ہے کہ ڈیفرنٹ چیز ہے تو میں نے سوچا کہ چھوٹی سی ویڈیو ایک بنا کے اس میں یہ کنفیون دور کرنے کی پوری کوشش کروں گی میں تو جو تلسی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہولی بیسل اور نیازبو کو سویٹ بیسل کہا جاتا ہے تلسی کا پودا بہت ہی نازک ہوتا ہے اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ویلوٹی ہوتے ہیں یہ جو نیازبو آپ اس وقت دیکھ رہی ہیں یہ تھوڑا سا ہارش ہوتا ہے سخت موسوں میں بھی آسانی کے ساتھ گروہ ہو جاتا ہے تلسی ہو یا نیازبو اس کے پتوں کو اگر آپ مسل کے جسم کی پورے حصے پر ایک دفعہ لگا لیتے ہیں تو مچھر آپ کے نزدیک بھی نہیں آنے پائیں گے تلسی یا ہولی بیسل کا جو پودا ہوتا ہے یا اس کے پتے عمومن عدویات بنانے کے کام آتے ہیں جبکہ جو سویٹ بیسل ہوتا ہے جسے نیازبو بھی کہا جاتا ہے اسے کھانوں وغیرہ میں یوز کیا جاتا ہے اس کی چٹنی بھی بنائی جاتی ہے پیزا کی ٹاپنگ پر یوز کیا جاتا ہے سیلڈ کی ڈریسنگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہارش نہیں ہوتا ہے آسانی کے ساتھ آپ اسے کنزیوم کر سکتے ہیں جبکہ جو تلسی ہوتا ہے اس کا جو پتے ہوتے ہیں اس میں تھوڑی سی کرواہٹ ہوتی ہے جو کہ عدویات میں استعمال کی جاتی ہے اگر بات کی جائے دونوں کی افادیت کی تو دونوں کی افادیت تقریباً سیم ہی ہے تو اگر آپ کسی ایسے ایرے میں رہتے ہیں جہاں پہ نیازبو آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے اور آپ کو کسی بھی میڈیسن میں تلسی کے پتوں کی ضرورت ہے تو آپ بلا جلچک نیازبو کے پتے اس کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں نیازبو یا تلسی کے پتے موں کی چھالوں کیلئے بہت مفید مانے جاتے ہیں اگر کسی کے موں میں چھالے ہیں اس کے پتے لے کے وہ چبا لیتا ہے اچھی طرح سے پورے موں میں پھیلا لیتا ہے تو کچھ ہی دن میں موں کے چھالے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے موں میں اکثر بہت شدید قسم کی بدبو آتی ہے اگر وہ نیازبو تلسی یا پودینے کا کاوہ روٹین میں پیتے ہیں دن میں ایک سے دو دفعہ تو وہ بھی اس مشکل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں نیازبو کی پودے کو تو بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہاں اگر آپ اسے بہت زیادہ دھوپ سے بچائے رکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہرہ بھرا ہی رہتا ہے جبکہ جو تلسی کا پودہ ہے وہ اگر آپ بہت زیادہ دھوپ میں رکھتے ہیں تو مکمل طور پر وہ جل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے بہت زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے نہ صرف ان دونوں پودوں کے پتوں میں افادیت ہے بلکہ اس کے بیچ میں بھی بہت زیادہ افادیت چھپا رکھی ہے بیسل سیٹ جس کو سبجہ سیٹ بھی کہا جاتا ہے تاثیر میں بہت تھنڈا ہوتا ہے اسے تخمے بلنگا بھی کہا جاتا ہے اگر اسے پانی میں بھگویا جاتا ہے تو اپنی حییت سے یہ ڈبل ہو جاتا ہے اکثر مشروبات میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے گرمیوں میں اور گرمی کی شدت کو کم کرنے میں یہ بہت مفید کردار ادا کرتا ہے ان دونوں پودوں کو اگانے کیلئے آپ کو بہت زیادہ زمین کی ضرورت نہیں پڑتی ہے عام چھوٹے سے گملے میں بھی آپ چھت پر رکھ کے اسے اگا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ گروہ ہو جاتے ہیں اکثر پودینے کی جو ڈنڈیاں بچتی ہیں میں انہیں اس طرح سے گملے میں اگا دیتی ہوں سم گروہ ہو جاتی ہیں اور کچھ ختم ہو جاتی ہیں تو آپ نے دیکھا یہ بہت زیادہ دھوپ میں پڑا ہوا تھا گملہ تو یہ گروہ نہیں ہوئی ہے اس کی جڑے ملکل بھی نہیں نکلی ہیں اور یہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے لیکن جو بھی پودے میں نے آپ کو دکھائے ہیں یا بھی پودینے کے وہ میں نے اسی طرح سے گملے میں ہی اگا ہے جیسے ہی گھر میں کوئی پودینہ آتا ہے اس کے پتے میں ریموف کر کے اسے گملے میں اگا دیتی ہوں اور الحمدللہ بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے نیاز بو کے جو پھول ہوتے ہیں وہ پرپل کلر کے ہوتے ہیں جبکہ تلسی کے جو پھول ہوتے ہیں وہ گرین کلر کے ہی ہوتے ہیں اور لمبی لمبی ڈنڈیوں کی شکل میں ہوتے ہیں جبکہ جو نیاز بو ہے وہ بنچ کی شکل میں پھول دیتا ہے لیکن پاکستان کی کچھ ایریاز میں اس کی ایسی ورائٹی بھی پائی جاتی ہے کہ بنچ کی بجائے لمبی ڈنڈیوں میں ہی پھول دیتا ہے لیکن پرپل کلر کے پھول دیتا ہے نیاز بو پودینہ ہو یا تلسی ہو اس کو آپ چٹنی کے طور پر بھی کنزیوم کر سکتے ہیں اس کا شربت بھی بنا سکتے ہیں اس کا کہوہ بھی بنا سکتے ہیں کہوے کی ریسی پکا لنک آپ کو ڈسکرپنین باکس میں مل جائے گا امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ کلیر ہو گیا ہوگا کہ نیاز بو اور تلسی میں تھوڑا بہت جو فرق ہے وہ کیا ہے اگر اس میں مشابہت ہے تو کیا مشابہت ہے تلسی اور نیاز بو کے پاودر کو کس طرح سے آپ اپنی سکن کے لیے اپنے بالوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کی ریسی پی بھی بہت جلد میری چینل پر ان شیئر ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ آپ سب کو صحت اور ایمان کر رسک اتا فرمائے اور ہم سب کے رسک میں کس رس سے زیادہ برکت اور آسانی اتا فرمائے رکے رکے سنیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھی لگی تو شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا ایکن بھی روڈ پریس کریں جزاک اللہ میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ